ہم اپنے مامو کی نا موٹر سیکل صاف کیا کرتے تھے پہلے زمانے میں بڑے جو ہیں نا وہ اپنی گاڑیاں بائیکیں سب اپنے بھانجوں بھتیجوں بچوں سے صاف کروائے کرتے تھے آج کل یہ خدمت بھی بڑوں نے لینا چھوڑ دی ہے جس کی وجہ سے بچے بگڑ رہے ہیں ہمارے مامو ہیں بھی بھی اللہ ان کو حیات دے امریکہ میں ہوتے ہیں تو وہ جب بھی آتے ہیں نا پنجاب میں رہتے تھے ادھر آتے ہیں تو انہوں نے جی ٹی او ہنڈرڈ رکھی بھی تھی اب تو وہ بائیک آتی بھی نہیں ہے تو ہر جمعے جمعے کو ہماری چھٹی ہوتی تھی ہمارے ذمہ تھا کہ ان کی بائیک کو صاف کرنا ہم لگے ہوتے تھے کپڑے سارے بھانجے بھتیجے بچے بائیک کوئی یہاں سے صاف کر رہا ہے کوئی در سے صاف کر رہا ہے چمکا دیتے تھے اس کے بعد ہمیں انام یہ ملتا تھا کہ بائیک پہ ہمیں چکر دلائیں گے وہ ہم بڑے خوش ہوتے نہ ہو بھائی بڑا مزہ آتا تھا موٹر سیکل پہ بیٹھنے میں وہ کرتے کیا تھے یوں گھما گئے اگلی گلی سے واپس ہمیں بڑا غصہ آتا تھا یار یہ کیا ہے کیونکہ اتنے سارے بچوں کو کہاں تک چکر دلائیں گے نا تو پس ایک چکر دلائیا واپس چل بھائی اتر دوسرا گھمایا تو مجھے یاد ہے جب یوں کر کے ٹن مارتے تھے نا گلی گلی سے اس وقت ہمیں غصہ آتا تھا ہمارا خیال تھا یوں جائیں گے وہ ادھر سے گھما کے آدھا گھنٹہ تو کم از کم چکر لگے گا لیکن وہ کیا کرتے تھے یہاں گئے اور یہاں سے فوراں ٹن جیسے ہی ٹن مارا ہم سمجھ گئے یار ان کی تو نیتی ٹھیک نہیں ہے ہر دفعہ یہی ہوتی تھی دہندلی ہمارے ساتھ تو اب ہمیں پھر اس میں چکر میں مزہی آنا ختم ہوگی ہم نے کہا بھئے یہاں سے بٹھائیں گے تھوڑا سا بھی بائیک پہ مزہ آنا شروع ہوگا تو گھما لیں گے تو بالکل یہی ہے کہ آپ جو ابھی چالیس سال کے نہیں ہوئے نا بیس بیس بائس بائس بچ پچیس سال کے ہیں ان کا چکر ایسا ہی ہے تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے چالیس سال کے ہوئے تو ٹن مارا کے ادھر ہی آنا ہے جہاں باقی گئے ہیں تو یہ وہی چکر ہے زیادہ لمبا چکر نہیں ہے تھوڑا سا آگے جاؤ گے صحت روز بروز اچھی سے اچھی ہوگی اس کے بعد چالیس سال میں بس گلی آگے بند ہے بھئی اب واپس چکر لگاؤ چلو جی واپس آ جاؤ تو اس لئے اترانے کی تو بالکل بھی ضرورت نہیں ہے ایک ہی حل ہے خدا کی قسم اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے کہ کمپرومائز کر لو موت سے دوستی لگا لو اور اس دنیا سے دیواروں اینٹوں سے دل لگانا چھوڑ دو کسی نے میرے بارے میں ایک بیان کی ہے کہ میں کہتا ہوں نا ذاتی مکان ذاتی مکان کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو میرے بارے میں لوگ کچھ پورا بیان سنے بغیر غلط خبریں بھی دے کسی مولانا صاحب کو غلط خبر کسی نے دی کہ مفتی صاحب ذاتی مکان بنانے کے قائل ہی نہیں ہے تو انہوں نے میرے خلاف کوئی کلپ ریکارڈ کروایا کہ ایسا نہیں ہے حدیث میں تو آتا ہے اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری اے اللہ میرے مکان کو کشادہ کر دے تو ذاتی مکان ہونا چاہیے اور اپنے بچوں کو لاوار اسمت چھوڑو وغیرہ وغیرہ تو میں نے اس پہ بھی نیچے کمنٹس کی یہ چینل پہ پہلی بات یہ بھی میں وضاحت کر دوں تاکہ لوگ میرے بیان کو غلط لے کے جاتے ہیں آج غربت مہنگائی کی وجہ سے کرایا دینے کے پیسے ہے نہیں اور حوص کس کی رکھی ہوئی ہے ذاتی مکان کی بھائی جس کے پاس بہت پیسہ ہو خوب کھا رہا ہو اور خوب پی رہا ہو ساری ضرورتیں بیسک پوری ہو گئیں تو ڈیڑھ دو کروڑا کا مکان بھی خرید لے کس نے منع کیا ہے اس کو اس کے لئے تو کوئی حیثیت نہیں ہے میں ایک درمیانے طبقے کی بات کر رہا ہوں کہ تم مکان جب بنانا شروع کرو گے تو کیا آج بن جائے گا اپنی تنخواہ سے پیسے جوڑو گے اپنے کھانوں پر پابندی لگاؤ گے بچوں کی تعلیم کو روکنا پڑے گا تمہیں اچھی تعلیم نہیں دے پاؤ گے تم ان کو اور پھر بیس تیس سال میں پیسہ جمع کر کر کے اپنا مکان بناو گے تو کیا کرنا ہے اپنے کا رہے کتنے دن گئے پانچ چھ سال رہ گئے نکلنے میں تو جہاں پوری زندگی قرائے میں گزار دی پانچ چھ سال اور گزار لیتے کون سا تیر مار لیا آپ نے میں ان لوگوں کو منع کرتا ہوں یہ دیواروں ایٹوں سے دل مت لگاؤ اور اپنا اپنا تو فضول قسم کی اپنا اپنا ہوتا ہی نہیں ہے مکان مکان اپنا اس کا ہوگا جو قبر میں اپنے ساتھ لے کے جائے سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے مکان اس کا اپنا ہوتا ہے جو قبر میں ساتھ لے کے جائے اپنا کس کا ہوتا ہے بھائی جتنا بھی سریعہ ڈال دو دیواروں میں اپنی ہڈیوں میں کیلشیم آپ بڑھا نہیں سکتے ہڈیوں تو روزانہ گل رہی ہیں لوگ فخر کرتے ہیں نا میں نے اتنا سریعہ ڈالا اس میں بھائی تُو نے اس میں تو ڈال دیا جس میں تُو نے رہنا ہے جو رہنے والا ہے اس کا سریعہ تو روزانہ زنگ پکڑ رہا ہے میں کہتا ہوں اچھا کھاؤ تاکہ اپنی ہڈیوں کا سریعہ مضبوط ہو پھر بے شک کرائے میں رہ لو لوگ کہتے ہیں کھاؤ نہیں پیسے جوڑ جوڑ کے کیا کرو مکان بناو اپنا خدا کی قسم یہ دنیا کی حوص ہے اس کا مطلب مرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہو آپ اپنی چیز اگر حوص کی بیس پہ ہو شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے حوص کے بغیر ہو تو ٹھیک ہے پھر وہ یہ حوص کی علامت کیا ہے آپ کہہ سکتے ہیں مفتی صاحب آپ کیا لوگوں کے دلوں میں چھانک کے کہہ رہے ہیں کہ اس میں حوص ہے اس لیے گھر بنا رہا ہے حوص کا پتہ علامتوں سے چلتا ہے بیسیک خرچے آپ نے اپنے روک لیے جو اپنی باڈی پہ لگا بادام نہیں کھاتا آج کا مسلمان بحریہ ٹاؤن میں پلوٹ خریدے گا وہ سارے دنیا کے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں دیسی گھی کھا بادام کھا تاکہ ہڈیاں کیا ہو مضبوط ہو نا کہہ رہے ہیں ایکچولی ہمارے پاس یہ بڑے لوگوں کے بات کام ہے بھائی دیسی گھی کھانا اور ایکچولی بادام بادام بڑے ہم تو دال کھائیں گے لیکن گھر کیسا گھر تو اپنا ہے نا گھر کیا ہے گھر کیا ہے اپنا ہے اپنے گھر میں بے شک جھوپڑی ہو بے شک گندے نالے پہ بناوا ہو اپنا گھر کیسا ہوتا ہے میں کہتا ہوں گندے نالے سے نکل کراہے پہ رہ لے کسی اچھی جگہ پہ جا کے ٹھیک نہ ہو اپنا یار مسافر خانہ ہے نا بھائی آپ کو ٹرین میں آپ کی اپنی بوگی مل رہی یہ پچیس کروڑوں میں ٹرین والے کہہ رہے ہیں یہ آپ کی بوگی آپ کی ذاتی ہے پرسنل ہے کراچی سے آپ نے پشاور جانا یہ آپ کی ذاتی ہے ڈیڑھ گڑھ جمع کرا دے تو لیکن اس میں رہنے کی سہولت بولو نہیں ہے اور اس کے لیے پچیس کروڑ کے لیے تمہیں پیٹ کاٹنا پڑے گا سفر جو زادہ راہ ہے نا زادہ راہ میں آپ کو سردی لگے تو کمبل بھی چاہیے اور کھانا بھی اچھا چاہیے اور پینا بھی چاہیے وہ تمام پیسے خرش کر کے آپ یہ بوگی خرید لیں اور پھر سوکھے ٹکڑے اپنے ساتھ لے گے جائیں آپ کہیں گے میں کرایا دیکھیں نا دوسرے کی بوگی میں چلا جاؤں گا ٹھیک لیکن سفر میں چاہتا ہوں میرا اچھا گزرے اپنے کا کرنا کیا پشاور جب میں اتروں گا تو یہ بوگی تو ویسی چلی جائے گی واپس میرا خالی نہیں آری سمجھ میں جب تک کھوپڑی میں موت بیٹھے گی نہیں تو یہ چیزیں آئیں گی نہیں سمجھ میں مسافر خانہ نہیں سمجھیں گے تو نہیں آئیں گے سمجھ میں تو آپ کہو گے یار اس سے بہتر ہے کہ میں جیسے ساری دنیا کرائے کے بوگیوں پر ہم اکانومی یا بزنس کلاس لے لیتے ہیں زیادہ زیادہ اپنے کے چکر میں نہیں پڑھتے اپنے کے چکر میں وہ پڑھے کہ جو زادہ رابی ہو بہترین تو ہے یہ بہت ہوگا تو کر لے گا نہیں تو ٹائم پاس کرے گا وہ اور یہ حدیث سے بھی ثابت ہے اپنی طرف سے میں بات نہیں کر رہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقول العبد مالی مالی انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال آج کل جب میرا مال کہتے ہیں تو اپنے کپڑوں کو کہتے ہیں میرا مال مال سمجھا ہی پروپرٹی ہو جاتا ہے ابے تم کہیں رشتہ لینے کے لیے جاتے ہو لڑکی والے پوچھتے ہیں کیسے ہو بھئی آپ کہتے ہیں بڑا کھاتا پیتا ہوں تو کہتے ہیں مثال کے طور پر کیا کرتے ہیں آپ کہتے ہیں میں صبح نہاری کھاتا ہوں بڑا کھاتا پیتا ہوں دوپہر کو میں بریانیاں پھوڑتا ہوں کبھی دال وال تو میں نے دیکھی بھی نہیں ہے چھا پہنتے بھئی میں بہترین مہنگے کپڑے پہنتا ہوں وہ کہتے ہیں آپ کے پاس پروپرٹی کیا ہے آپ کہتے ہیں پروپرٹی نہیں ہے گلی کے کتے چھوڑ دیں گے آپ کے پیچھے وہ کہ اس کو دوبارہ گھسنے نہیں دینا مال کس کو سمجھا جاتا ہے پروپرٹی کتنی ہے آپ کے پاس بے وقوحوں کی نظر میں مال اس کو سمجھا جاتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یقول العبد مالی مالی انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال آپ نے فرمایا تیرا مال وہ ہے جس کو لوگ مال نئی سمجھ رہے جو تُو ہوتے ہوتے رہ جانے والے سسرال میں بول کر آیا کہ میرا مال کہ میرے کپڑے اور میری گاڑی یہ دیکھیں کتنی اچھی لوگ کہتے ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے جبکہ نبی نے فرمایا اصل تمہارا یہی مال ہے یہی تمہارا ہے باقی تمہارا تھوڑی ہے وہ تو وارسوں کا ہے فرمایا تیرا مال صرف وہ ہے جو تُو نے کھایا اور ختم اس کی لذت تم نے پوری حاصل کی ہے تب ہی آپ مجھے دیکھتے ہیں ہر ویلوگ تھوڑے دن میں میں نہاری ہوتل بیٹھا وہ نظر آ رہا ہوتا ہوں وہ میں نہیں بناتا لوگ چپکے سے میری تصویریں کھیچ کے ڈال دیتے ہیں پھر لوگ سمجھتے ہیں مولیو صاحب کا نہاری کھانے کے علاوہ کوئی کام ہے نہیں حالکہ اور بھی بہت سارے کام ہیں ہمارے لیکن اب وہ کیا کروں میں جہاں بھی جاتا ہوں تو کھانے کی تصویر لوگ کیٹھے ڈال دیتے ہیں تو جو کھا کے کیا کر دیا ختم اور پہن کے پرانا جو چیز استعمال میں آ رہی ہے وہ تمہارا مال ہے گھر میں جتنا پیسہ خرچ کر رہے ہو اتنا استعمال میں نہیں آ رہا آگے میں بچوں کی بات کرتا ہوں وہ لوگ کہتے ہیں اپنے لئے نہیں بچوں کے لئے کر رہے ہیں وہ میں آ رہا ہوں اس کی طرف آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا بھائی ایکچولی ہم بچوں کے لئے کر رہے ہیں اب بھی بتا رہا ہوں تو آپ کا مال وہ ہے جو کھا کے ختم پہن کے پرانا جو استعمال میں چیز آ گئی بیوی بھی آپ کا مال ہے اس سے اولاد ملتی ہے آپ کو محبت ملتی ہے وہاں جو پیسہ خرچ ہو رہا ہے وہ بھی اس کا بھی آؤٹپٹ مل رہا ہے آپ کو بچے بھی آپ کا مال ہیں ان کی تعلیم پہ اگر کچھ خرچ کر رہے ہو اس کا بھی آؤٹپٹ آپ کو فوری طور پہ مل رہا ہے کھلا رہے ہو بڑے ہو رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ کھلا کھلا کہ وہ اتنے کے اتنے ہی ہیں ہاں اگر شادی کسی چھوٹے قط کی خاتون سے ہو گئی ہے تو وہ ایک الگ بات اس میں پھر ہی ہوتا ہے جتنا بھی کھلا ہو وہ اتنے کے اتنے ہی رہتے ہیں وہ ایک آدمی اتنے ہی رہتے ہیں اس کی شادی ہو گئی بہت ہی چھوٹے قط کی خاتون سے اب وہ بچوں کو وہ عورت کہہ رہی ہے کہ بچوں کھا لو بڑے ہو جاؤ گے جلدی بیٹے بچے سے مائے کہتی ہے نا بیٹا کھا لو وہ جل کے کہتا ہے یہ بڑے نہیں ہوں گے کہتا ہے یہ بڑے نہیں ہوں اس کو اصار آ رہا تھا کہ یار سب کے بچے اتنی سپیٹ سے پھر کہتا ہے ان کے ساتھ کے پودے لایا تھا وہ بڑے ہو گئے یہ اتنے کے اتنے ہیں اچھا خیر تو بعض دفعہ باپ بھی چھوٹا ہوتا ہے تو بچے باپ پہ چلے جاتے ہیں تو اس لیے خواتین کی توہین مقصد نہیں ہے لطیفے کو لطیفے ہی سمجھا کرو خواتین نے نیگٹیف کمنٹس کیے ہوئے ہوتے ہیں اچھا اچھا خیر تو نبی نے فرمایا جو کھا کے ختم کر دیا پہن کے پرانا وہ استعمال میں آ گیا اس پہ جتنا پیسہ لگا ہے وہ استعمال ہو گیا پرابرٹی پہ پیسہ لگتا ہے کروڑوں استعمال کتنا ہوا اتنا ہی جتنا قرائدار قرائے دے کے استعمال کر رہے اس کے لاکھوں لگے فائدے اس نے بھی وہی اٹھائے آپ نے بھی صرف فرق اتنا ہے کہ شو مارنے کے کام نہیں آیا آپ نے کروڑوں میں شو مار لی کہ یہ دیوار کس کی ہے میری تو بے وقوفوں کی نظر میں مقام بڑھ جائے گا تو بے وقوفوں کی نظر میں تو اور بھی بہت سارے الٹے کام ہیں جس کے کرنے سے عزت بڑھتی ہے اقل مندوں کی نظر میں اس سے عزت نہیں بڑھتی اقل مند کہے گا اتنا پیسہ بیزنس میں لگا دیتا پروپرٹی خریدتا بیچنے کی نیت سے کاروبار کر لیتا جب تیرے پاس اتنے پیسے تھے تو مکان ہی خرید لیتا کس نیت سے قیمت بڑھے گی تو بیچوں گا سمجھ میں آرہی یہ بات کے نہیں آرہی ہاں میں پھر بار بار کہتا ہوں بہت پیسہ کسی کو اللہ نے دے دیا کہ ساری ضرورتیں پوری ہو گئیں تو چلو ٹھیک ہے اس کا بھی کچھ فائدہ ہے کہ اپنا مکان ہوتا ہے تو تھوڑی سہولت ہو جاتی ہے انسان کو اس میں لیکن آج لوگ اتنی لفٹ نہیں کرا رہے مکان کو اس سے زیادہ لفٹ کرا رہے ہیں اتنی تو ہم بھی مانتے ہیں یار ٹھیک ہے بہت اللہ نے پیسہ دیا اب ڈیفینس میں جو لوگ رہ رہے ہیں اپنے مکان میں تو ان کے پاس پیسہ اتنا ہے کہ وہ ڈیفینس میں بھی خرید سکتے ہیں وہ ہر جگہ خرید سکتے ہیں وہ رہ لیں بھائی اپنے مکان میں ایک درمیانے درجے کا آدمی جس کی چالیس پچاس ہزار تنخواہ ہے ساٹھ ہزار تنخواہ ہے یا لاکھ ڈیڑھ لاکھ تنخواہ ہے وہ اپنے مکان بنانے کا سوچے گا تو سوچنے میں پاگل ہو جائے گا تو چھوڑو یہی دیواریں ایٹیں کسی بے وقوف نے مکان بنایا ہے کرایا دے کے اس کا استعمال کر لو مکان دنیا میں بے وقوف ہی کی کمی میں ان کو بے وقوف کہہ رہا ہوں جن کی محدود آمدن میں بنا لیا انہوں نے اور مر گئے جس کا بہت ہے وہ بنا لے بھائی وہ تو بلکہ بنا ہے ہم تو کہتے ہیں بنا لو یار باقی یہ جو بچوں کا مسئلہ ہے نا کہ میں اصل میں ایکچوالی اپنے لیے نہیں بنا رہا میں کس کے لیے بنا رہا ہوں بچوں کے لیے تو یہ باتیں بھی اس پہ سوٹ کرتی ہیں جس کی آمدن بہت زیادہ ہو بہت زیادہ آمدن ہے وہ اپنے بچوں کے لیے بنایا ہے بلکہ پھر ترغیب ہے حدیث میں آتا ہے اپنے بچوں کو لوارس مت چھوڑو تو ان کو میں منع نہیں کرتا مکان بنانے سے بہت زیادہ آمدن ہے بچوں کو کھلا بھی دیا پلا بھی دیا کھا بھی لیا اور تعلیم بھی اچھی ہو گئی صدقے خیرات بھی خوب ہو گئے یہ بھی تو آخرت کے لیے بھی تو زخیرہ کرنا ہے نا خوب صدقہ خیرات بھی ہو گیا پھر بھی بچ رہا ہے تو چلو یار سب بچوں کے لیے ایک پلوٹ لے کے ڈال دو یا ایک گھر بنا دو کہ ہمارے مرنے کے بعد ان کے پاس کوئی پروپرٹی ہوگی کیونکہ پروپرٹی کی قیمتیں بڑھتی ہیں سونا لے کے ڈال دو سونے کے بجائے پروپرٹی لے کے ڈال دو مکان بنا کے دے دو ان کو ٹھیک ہے درمیانے درجے کا آدمی یہ بھی نہ کرے وجہ اس کی یہ ہے کہ جب آپ ٹینشن لوگے نا تو آپ کی اپنے پیٹ کاٹنا پڑے گا آپ کو اپنا پیٹ کاٹو گے تو پھر ہوگا کیا بڑے پیٹ کاٹ کے جب بچوں کو بناوگے تو آپ کے مرنے کے بعد آپ کہو گے میں نے بچوں کو ٹھکانہ دے دیا تو ہوگا یہ ہے کہ تھوڑے دنوں میں بچوں کو یہ خیال آنا شروع ہو جائے گا کہ ہم نے اپنے بچوں کے لیے کیا کیا ہے کیونکہ بچے بڑے ہوں گے شادیاں ہوں گی ان کی فورا نہیں تھوڑے یہ زیادہ ٹائم نہیں لگتا اس میں چار سال پانس سال کی سہولت ہے ان کی اس کے بعد ان کو یہ خیال آئے گا کہ میرے اببہ نے مکان بنانے کی فکر کی تھی یہ خواب دیکھا تھا جب وہ بچے تھے اور الحمدللہ پچھتر سال کی عمر میں انہوں نے بنا دیا ٹینشن لی پچھتر سال تک نہ صحیح کھا سکے نہ پی سکے تاکہ ہم روڈ پہ نہ آئیں اب ہم نے اپنی یہ نسلوں کی فکر کرنی ہے پہلے دن سے وہ اببہ کے نقش قدم پہ چلے گا نہ وہ کچھ کھا سکے گا نہ وہ کچھ پی سکے گا اور پچھتر سال میں یعنی آپ تو اس لیے ان کو مکان دے کر گئے تھے تاکہ ٹینشن فری زندگی ہو ٹینشن فری ان کی بھی نہیں ہوگی بلکہ آپ نے ٹینشن پارسل کی آگے وہ ٹینشن اولاد کو پارسل کریں گے اولاد کو پارسل کرے گی میری تو اب اللہ نے مجھے اچھی خوشحال بنا دیا جب میری جب درمیان درجے کی آمدن تھی نا غریب تو میں کبھی بھی رہا ہی نہیں ہوں الحمدللہ تو میری جب درمیان درجے کی آمدن تھی تو میری خالہ آئی مجھے کہہ رہے گی کیا شادیوں پر پیسے خرچ کر رہے ہیں ذاتی بکان بنا تو اپنا تیرے دو گھر ہیں تیرے بچے ہیں میں تیسری بھی لگا رہا تھا میں نے کہا جو پیسہ آئے گا اب تیسری شادی کریں گے انہوں نے کہا بچے ہیں بچوں کی فکر کر میں نے کہا اپنی خالہ سے کہا اللہ ان کی عمر میں برکت دے بوڑی ہو گئی کافی ایجرٹ ہو گئی ہیں اللہ ان کی بڑی ماشاءاللہ عبادت گزار ہیں تو میں نے ان سے کہا دیکھیں میرے والد صاحب میں اپنے والد صاحب کا بچہ ہوں میرے والد صاحب نے میری فکر میں مکان بنایا اب میں بھی والد صاحب کے دنیا سے جاتے ہی مکان کی فکر میں لگ جاؤں تو اس کا مطلب میرے والد صاحب کی محنت کا مجھے کوئی فائدہ ہوا ہی نہیں تو میں چاہتا ہوں اپنے بچوں کے بجائے پہلے اپنے اپنے ماں باپ کے بچوں کی فکر کروں یا نہیں اپنی نہیں آئی میرا خالے بات سمجھ میرا خالے بات کھوپڑی شریف میں بھائی میں چاہتا ہوں اپنے والد کے وزن کو مکمل کروں میرے والد کا وزن یہ تھا کہ بچوں کو مکان کی ٹینشن نہ ہو وہ میں نے بنا دیا ہے اب میں مکان کی ٹینشن نہیں لوں گا نہیں آئی بات کیونکہ میں اگر ٹینشن لوں چاہے اپنے لیے چاہے اپنے بچوں کے لیے چاہے گھر والوں کے لیے تو اس کا مطلب میں ٹینشن فری تو نہیں ہونا تو میرے اببا کی ساری زندگی محنت کیا ہو گئی برباد میں نہیں چاہتا میرے اببا کے بچوں کا برا ہو سمجھ میں آئی اپنے بچوں سے زیادہ اپنے باپ سے محبت ہے میں اپنے باپ کے بچوں کی فکر کر رہا ہوں اور باپ کے بچوں سے مراد کون ہے میں میں چاہتا ہوں میرے اببا نے میرے لیے ٹینشنیں اٹھائی ہیں تو میں ٹینشن فری زندگی گزاروں تو میں بھی اگر ٹینشن تو ٹینشن ہے نا چاہے اپنی ہو چاہے بچوں کی ہو میں نے کہا بھائی اللہ پہ توقل کرو نکاح بھی کرو بچے بھی پیدا کرو جو ہے کھلاو پھلاو دینے والا کون ہے اللہ ہے دے دے گا میں نے کہا کبھی زندگی میں اتنا پیسہ آگیا پروپرٹی بنا لی تو بنا لیں گے نہیں بنائی تو کوئی بات نہیں بھائی اچھا ہمارے اببا نے ہمارے لیے جو پروپرٹی بنائی تھوڑے دن میں بگ گئی وہ وہ ہمارے کام تھوڑی آئی ہے فوراں بگ جاتی ہے وہ آپ کو بگ کے کام آگئی نا بھائی اببا جب دنیا سے گئے اللہ ان کی مغفرت کرے تو ہماری شادیاں ہو گئیں گھر بڑا ہو گیا تو اب نہیں رہ سکتے تھے تو سب الگ الگ ہو گئے مکان بگ گیا تو جو اببا کی خواہش ہوتی ان کو چھت ملے چھت تو ویسے بھی نہیں ملتی سب بچے بیچ ورنہ تو وہیں رہ رہے ہوتے جہاں آدم علیہ السلام رہتے تھے آدم علیہ السلام کے بچے بڑے ہوتے گئے چھتیں بھی بکی ہیں پورے پورے شہری چینج ہو گئے کون کوئی کہاں رہتا ہے کوئی کہاں ملک کے ملک آباد ہو گئے اس لئے اتنی ٹینشن لینے کا نہیں ہے بچہ جب آتا ہے تو دو ہاتھ اور دو پاؤں لے کے آتا ہے وہ اس دو ہاتھ اور دو پاؤں سے اپنا انتظام خود کرے گا آپ کے پاس بہت ہے تو کر کے جاؤ نہیں ہے تو ٹینشن مطلعہ اللہ نے لنگڑا لولا تھوڑی پیدا کیا ہے اس کو بچے کو جب پیدا اللہ میاں کرتے ہیں تو خالی پیٹ ہوتا ہے یہ ہاتھ پاؤں بھی ہوتے ہیں تو اللہ بتاتا ہے کہ خود بھی کرنا ہے تو انہیں کچھ اس لئے بچوں کی زیادہ ٹینشن نہ لیا کرو دو ہاتھ اور دو پاؤں اللہ نے دیئے اس لئے کہ جیسے تجھے دو ہاتھ اور پاؤں دیئے ہیں تو اپنے لئے بچوں کے لئے گھر بنا رہے تو اس کو بھی میں نے دیئے ہیں یہ خود بھی تو کچھ کرے گا ساری ٹینشن ماں باپ نے اٹھائی بھی ہے تو ہم نے بھائی ٹینشن نہیں کہ لینی آخرت کی اس کے علاوہ ٹینشن لینے کا نہیں ہے گریبی میں اللہ کی طرف سے نعمتیں آ رہی ہیں تو استعمال کرتے جاؤ استعمال کر دل لگانے کی بلکل بھی ضرورت نہیں سمجھتے ہوگی نہیں سمجھتے تو اب بات کو جلی سے سمیٹھ کے ختم کرتا ہوں امام شافی کا شیر تو مقمل کروں گا نا تو اضافی پیسہ دیا ہے نا بہت تو پھر بنا لو بلکہ اس سے بھی میں آگے بڑھ کے کہتا ہوں پھر بھی ایک حد تک بناو نا ایک بنا دیا بس اب بھول جاؤ پھر اور پھر بچوں میں کوئی قابلیت پیدا کرنے کی کوشش کر اچھا میرے والد صاحب جب گھر بگا تو جو وراست کے پیسے ملے نا وہ بھی ڈبو دی ہے ہم نے الحمدللہ تو اللہ نے ہمیں پھر دوبارہ یعنی بتا دیا کہ بھئی یہ ٹینشن لینے کا ہے نہیں رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے اگر آپ بچوں کی بہت فکر کر کے ان کو کچھ دے کے جاؤ گے نا ان کے مقدر میں نہیں ہوگا تو وہ ڈبو دیں گے وہ کبھی فلانے کو دے دیں گے کہ بہت اچھا بزنس کرے گا وہ فلانے کو دے دیں گے اور جس جس کو بانٹو گے صدقے کا ثواب بھی نہیں ملے گا کیونکہ ہم نے صدقے کی نیزے توڑی دیئے تھے باگ جائیں گے وہ لے کے تو پھر بھی اللہ کھلا رہا ہے پھر بھی اللہ کیا کر رہا ہے پھلا رہا ہے اور نہیں کھلانا چاہے تو کروڑوں کی جائداد ہے چھوڑے کے جاؤ گے کچھ بھی نہیں ملے گا تو میرے بیان کو غلط ارخ پینا لے جائے کریں میں ذاتی مکان بنانے کے خلاف نہیں ہوں لیکن ان لوگوں کے لیے ہوں جن کے پاس بہت ہے کھانے پینے کو بہت مالدار لوگ بھی دنیا میں وہ بنا لیں اپنا مکان بنا لیں بلکہ میں کہتا ہوں چھے بنا لیں پانچ بیچنے کے لیے بنائیں بزنس ہی یہی کریں سب سے اچھا بزنس ہی پروپرٹی کا ہے باقی پاکستان میں نے تجربوں کے بعد بتا رہا ہوں میرا بزنس بھی پروپرٹی کا ہی ہے تجربوں کے بعد بتا رہا ہوں یہاں جس آدمی کے بعد تجربہ نہیں ہے نا اس کے لیے پروپرٹی سے اچھا کوئی بزنس ہے نہیں باقی جس بزنس میں ہاتھ ڈالو گے باپ دادہ سے چلتا آ رہا ہے تو کر لوگے ورنہ نہیں کر سکتے اور پروپرٹی میں بھی یہ نہیں کہ اسٹریڈ ایجنٹ کو پیسے دو اور وہ بیچے گا خریدے گا خود جا کے اسٹریڈ ایجنٹ سے خریدو نا پدا ہے کیسے خریدو جا کے اس کو جا کے بولا کرو کہ مجھے اگر آپ نے یوں کہہ دیا نا کہ میں پروٹ خریدنا چاہتا ہوں تاکہ بیچوں وہ سب سے مہنگا والا پلوٹ آپ کو دلا دے گا اور بڑی ٹینشن میں پھس جاؤ گے آپ تو یہ شو ہی نہیں کرو آپ اس کو بولا میں بیچنا چاہتا ہوں تجربوں سے میرے تجربے دیکھو آپ کہو کہ یار اس علاقے میں میرا ایک پلوٹ ہے میں بیچنا چاہتا ہوں تھوڑا سا توریہ کر لو کتنے تکہ بکے گا وہ ایسی تھکیوی قیمت بتائے گا نا سڑیوی ایسی تھکیوی قیمت بتائے گا کہ آپ کا خون کے آنسو رونے کا دل کرے گا پھر آپ اس سے بولو کہ اچھا یہ قیمت ہے اس کی یعنی یہ اتنی تو آپ کہو کہ ایکچولی مجھے اس قیمت پہ تو دل آ دے نیچرل قیمت تو سامنے آ گئی نا یہاں سے آپ بزنس کا کیا کرو پھر دیکھو اس قیمت پہ کوئی مل جائے مجھے پھر جب بیچنے کے لیے جاؤ گے نا تو پھر یہ نہیں کہو کہ میں بیچنا چاہتا ہوں پھر آپ کہو کہ میں خریدنا چاہتا ہوں یار اس علاقے میں کوئی پلوٹ ہے تو وہ کہے گا دس کروڑ سے کم کو تو نہیں ہے کوئی تو آپ کو تو یہ آٹھ کروڑ کا بھکوا دے میرے ساتھ ایسا ہوا ہے میرے جاننے والے کے اسٹریڈ ایجن لیکن میرے بہت کلوز ہیں تو وہ مجھے بہت اچھے ہیں انہوں نے ایسا ہی کیا تو مجھے کسی اسٹریڈ ایجن نے کہا کہ یہ پلوٹ جو ہے نا تین کروڑ کا بھکے گا انہوں نے کہا متحساب سوالی پیدا نہیں ہوتا پچاس لاکھ میں بھی بھک جائے اسٹریڈ ایجن کو فون گھمایا کہ یہ کتنے کا پلوٹ بھکے گا اس نے کہا تین کروڑ میں تو اس نے کہا ایسا کر کہ ساٹھ ہمیں بھکوا دے ٹھیک ہے نا کچھ ایسے اتنی ہلکی قمت لگائی کچھ بھی نہیں ہوا کوئی جواب ہی نہیں آیا سوری کتنے کا میں خریدوں گا یعنی مجھے کتنے کا ملے گا اس نے کہا تین کروڑ میں اس نے کہا تین کروڑ میں ملے گا نا تو میں تھوڑے نا کردار کو دائیں میں کر دیتا ہوں تاکہ جس کی بات ہو رہی اس کو پتا نہ چلے اگر نا وہ اسٹریڈ ایجنر بولے گا میرا راز مخصصی صاحب نے فاش کر دیا تو اس سے بولا کہ اچھا تین کروڑ میں دے رہا ہے تو میرا اسی جیسا پلوٹ ہے تو ساٹھ میں بھکوا دے نہیں بھکوایا اس نے تو بولنے وقت کچھ اور ہوتا ہے تو یہ کچھ تجربے ہیں ہم سے کبھی چھاؤں میں ملے تو ہم بتائیں گے آپ کو تو پروپرٹی خریدو بزنس کے نیت سے پیسہ کمانا تو بہت اچھی بات ہے تو دل نہ لگاؤ ہیٹوں میں دیواروں میں دل لگانے والے اللہ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل نفقت و بالن علی علی صاحبہ اللہ تراب کل نفقت یوجر علیہ رجل اللہ تراب ہر جگہ خرچ کرنے کا مسلمان کو ثواب ملتا ہے سوائے تعمیر پہ آپ اگر نہاری بھی کھا رہے ہو نا ثواب ملے گا اللہ کہہ گا چلو بھئی طاقت آئے گی جسم میں اللہ کی نعمہ سلس اندوز ہو رہا ہے شادی میں خرچ کرو گے تو بیس گناہ زیادہ ثواب ملے گا ٹھیک ہے نا عذاب بھی ملے گا تھوڑا سا لیکن ثواب ملے گا اور صحت پہ خرچ کرو گے تعلیم پہ خرچ ہر جگہ ثواب آپ نے فرمایا تعمیر پہ ثواب نہیں ملتا کیوں ہیٹوں سے دل لگا رہا ہے اس لئے علماء نے اس حدیث کی تشریح میں لکھا ہے کہ ضرورت کی تعمیر ہو تو ٹھیک ہے واقعی آپ کو ضرورت ہے یار گھر میں توڑا سا یہ کمرہ توڑے کے یہ والا بھی بنا دیں بچے زیادہ ہو گئے ہیں چھوٹا پڑ رہا ہے تو جہاں تک ضرورت ہوگی ٹھیک ہے لیکن بیلڈنگیں بنانا ان میں دل لگانا اور بالی شان محل بنانا اور جناب یہ اتنا بڑا پیلس بنا دیا یہ احمق اور بے وقوف لوگوں کے نہیں کہہ سکتا کیونکہ بہت سے لوگ پیلس والے بھی میرا بیان سن رہے ہوتے ہیں لیکن بھارہ لیے کام اچھا نہیں ہے